برحمت اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شباٹ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراٹی سے براہ راس آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے پروگرام کا مقصد بہت ہی واضح ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں دنیا بھر سے صرف پاکستان سے نہیں صرف ہندوستان سے نہیں صرف برے صغیر سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مختلف کونوں سے مختلف حصوں سے جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی آباد ہیں وہاں وہاں سے ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں الحمدللہ ان سوالات کے مستند مدلل جوابات دینے کے لیے مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل آپ کے روبرو ہوتا ہے اس پروگرام کے ریفرنس سے یہ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ تک دین کی صحیح درست اور مستند بات پہنچ سکے اور آسانی کے ساتھ پہنچ سکے کیونکہ آپ اپنا سوال بھیجیں گے ایک دن ہم آپ سے مانگیں گے اس پر تحقیق ہوگی تحقیق کے نتیجے میں جو بھی جواب سامنے آئے گا مفتیان کرام کا یہاں پینل ہوگا آپ کے سامنے آپ کے سوال پر وہ ایک بہتی نپی طولی رائے قائم کرے گا اور آپ کے سوال کا ایک مستند جواب آپ تک پہنچ سکے گا تو یہ اس پروگرام کا بہتی واضح سا اور بہتی مختصر سا سیمپل سا ایک مقصد ہے تو ناظر محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے اس پروگرام میں جو شامل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ مفتیان کرام کے ایک پینل ہمارے ساتھ کل والا جو پینل تھا آج بھی وہ پینل ہمارے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ تو ہم ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں گے آج بھی آپ پروگرام میں اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں بہتی سمپل سا طریقہ ہے آسان سا طریقہ ہے جو آپ روزانہ فالو کرتے ہیں آج بھی وہی طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر سرچ انجن میں جا کے آپ نے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا فیس بک پیج تلاش کرنا ہے جب آپ لاغ ان ہوں گے تو سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لی کے آپ پیج سرچ کریں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اور میں آپ کو ایک وضاحت یہاں ضرور کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں اور وہ پیج جو ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی پیج کے دس ہزار لائکس ہیں کسی کے نو ہزار لائکس ہیں کسی کے کچھ اور زیادہ ہیں اور وہ بھی ہماری جو پروڈکشن ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسی کو اٹھا کر وہاں پہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ان پیجز کا ہماری انتظامیہ سے یا ہماری ٹیم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے پیج کی ایک بہت اہم نشانی یہ ہے کہ ہمارے پیج پر آپ کے مسائل کا حل جو پروگرام ہے اس کی لائو ٹرانسمیشن جو ابھی آپ اپنی سکرین پر سن رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن ہمارے جو اوفیشل پیج ہے اسی پر ہوتی ہے اور کسی پیج پر آپ کو یہ ٹرانسمیشن نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ہمارے پیج پر تقریباً کوئی پونے چار لاکھ کے لگ بگ لائکس اور فولورز ہیں تو یہ بھی ہمارے پیج کی ایک نشانی ہے تو آپ پیج پر جائیں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد فولو کے آپشن پر جا کے سی فسٹ کریں گے تو ہمارے پیج کی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچے گی تو ناظرین محترم آج کے پروگرام کے معزز مہمان آنکہ میں تعارف آپ کی خدمت پر رکھوں گا اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان سینئر ترین مفتی سینئر استاز اساز الحدیث جامعہ الرشید کراچی اور جامعہ الرشید کے شعبہ فقہ المعملات المالیہ والعلومی لداریہ کے آپ اسیسن ڈائریکٹر محمد مسئول ہیں بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ میمبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی تارک مسئول صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی ہی دیر میں مفتی عمران مجید صاحب آج کے تیسرے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پروگرام کا آغاز مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہی کریں گے ہمیشہ کی طرح اور بنت اقبال صاحبہ کراچی سے جو سوال پوچھ رہی ہیں وہ جو لے کر جاؤں گا میں اساز جی کی خدمت میں سوال یہ ہے حضرت کہ ایک کمپنی کا اصول ہے کہ سال بھر کے نفع میں سے نفع کا پانچ فیصد اپنے ورکرز کو دیتی ہے پانچ سال تک اس کمپنی نے یہ نفع بینک میں رکھا اور پانچ سال بعد اس نفع کا پانچ فیصد اور اس پر ملنے والا انٹرسٹ اپنے ورکرز کو دیا تو اب اس پوری صورتحال میں اس رکم کا کیا حکم ہوگا سال بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو یہ ہے کہ حکومت کا جو قانون ہے بہت ہی حوصل افضاء ہے اور اس کی تعیید کرنی چاہیے کہ وہ جو اصل نفع ہے کاروبار کا اس میں ایک خاص ریشو کے حساب سے ملازمین کو بھی شریک کرتا ہے اور ان کے لئے باقاعدہ اصول اور رولز اور ریگولیشن تے ہیں تو یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا ایسا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کسی ملازم کی تنخواہ کی جو رقم ہے وہ اگر الگ ایکاؤنٹ میں جمع ہے اور اس ملازم ہی کے نام سے ہے اور وہ رقم پھر کسی سعودی ادارے میں ادا کیا جائے تو وہ رقم اگر سعودی ادارے سے اصول کر کے داریک ملازم کے ایکاؤنٹ ہی میں دے دیا جائے اس میں ادارہ درمیان میں جو ادارے کا جو کامن پول ہے وہ انوال نہ ہو بلکہ داریک اس ملازم کے ایکاؤن میں رقم جو اصل اجرت کی رقم ہے اور ساتھ جو انٹرسٹ کی رقم ہے یہ دونوں اس کو داریک ادا کیا جائے تو پھر تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے جو اضافی رقم ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ واضح طور پر ایک سعودی رقم ہے جس میں کوئی میکسنگ کامل بھی نہیں ہوا البت اگر کمپنی کے کامن پول میں اور جو خزانہ ہے اس میں رقم پہلے جاتی ہے اور پھر وہی سے ملازم کو آدائیگی کی جاتی ہے اور اس کو پھر انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے تو حقیقت تو یہاں بھی وہی ہے جو پہلے صورت میں تھی کہ وہ جو اضافی رقم ہے وہ سعود ہی کا ہے لیکن یہاں توڑی سی تبدیل یہ ہوئی کہ وہ رقم سب لیا گیا لی گئی اور وہ رقم کامن پول میں شامل کی گئی جس کی وجہ سے وہ ایک بڑے مجموعے کا حصہ بن گئی اور حصہ بننے کے بعد اس کی جو حیثیت ہے وہ مغلوب ہو گئی اور ظاہر ہے کہ اکثر حصہ جو ہے وہ تو حلال ہی ہے تو اصول یہ ہے کہ جہاں بھی ایسا کوئی پول ہو جس میں کچھ حصہ حرام کا ہو کچھ حصہ حلال کا ہو اور اس سے کسی کے محنت کا ایک جائز معاوضہ اس سے دیا جائے تو لینے والے کے لیے وہ جائز ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اگر کامن پول سے ہی اس کو ان کو تنخواہ دی جاتی ہے ملازمین کو جو اضافہ جات ہے تو پھر وہ درست ہوں گے جائز ہوں گے بہت بہت شکریہ جی درست ہوں گی جائز ہوں گی بہت بہت شکریہ امیدری صاحبہ سندھ سے اگلے سوال پوچھتی ہیں اگر کوئی عید بھی غریب ہے ویسے تو وہ اپنے حالات کے اعتبار سے مستحق کہ زکاة ہے لیکن اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو کیا وہ کمیٹی ڈالنے کی وجہ سے وہ زکاة کے استحقاق سے تو نہیں نکلے گا کمیٹی کی جو حقیقت ہے اس پر ہمیں سوچنا ہے کہ کمیٹی میں جس شخص نے کمیٹی مثلاً اس کی نکلی ہے اور اس نے رقم اصول کی ہے تو وہ مقروض بن چکا ہے باقی ان سب شرکا کا جو اس کمیٹی میں شریک ہے جی تو جس آدمی کے پاس رقم ہو لیکن اتنی رقم کے بقدر وہ مقروض بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا نساب میں اعتبار نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو ایسے شخص کو پھر زکاة دی جا سکتی ہے صحیح بہت بہت شکری سرمان صیرہ سے ابو امامہ صاحب کا سوال ہے ایک چیز میرے پاس ہے لیکن قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میرے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے قسم کا کفارہ ہوگا تو کفارہ کیا ہوگا بس اس صورت میں قسم کا کفارہ نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ قسم کے قسم ہے یمین غموس جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایسی قسم جس کا گناہ اتنا شدید ہے کہ اس کی وجہ سے جو قسم اٹھانے والا ہے وہ اس مستحق ہے کہ اس کو جہنم میں غوتے دیا جائے اور آگ کی سزا اس کو دی جائے تو یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ کفارہ سے معافی نہیں ہو سکتا کیونکہ کفارہ توڑی بہت جو جرم کی صورت ہوتی ہے اس کے لئے کفارہ حل ہے جو بہت ہی سنگین جرم ہے جیسے کہ کسی نے قتل آمد کیا ہے مثلا کسی کو قصدن قتل کیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جرم کوئی معمولی ہے بلکہ یہ زیادہ سنگینی کے علامت ہے کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ کفارہ سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تو اس نے جو قسم اٹھائے ہیں یہ جوٹی قسم ہے اور جوٹی قسم کی بھی وہ قسم ہے جس کو یمین غموث کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ہے اور پھر یہ قسم اٹھاتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے تہی دل سے توبہ استغفار کرنا ہے ایندہ ایسی چیو سے اشتناب کرنا ہے باقی اس کا کوئی مالی کفارہ یا بدنی کفارہ نہیں ہے نہیں بہت بہت شکریہ سر جزاکو اللہ مصباح خالد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا بغیر منت بانی تھی کہ اگر مجھے فلان مشن میں کامیابی ہوئی تو میں مدرسے میں اتنی خیرات کروں گا اب کامیابی تو حاصل ہو گئی ہے تو میرے والد صاحب مدرسے میں اتنی خیرات کریں گے منت میں یہ الفاظ اب کامیابی حاصل ہو گئی ہے لیکن والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دوسرے کے مال پر منت نہیں مانی جاتی اور میرے پاس اتنی رقم ہے نہیں کہ میں خود سے خیرات کر سکوں تو اب کروں کیا حاصل بس یہ بات درست ہے جو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے مال کی منت نہیں مانی جا سکتی تو ایسا ہی ہے اور اس شخص نے جو الفاظ کہہ ہے یہ لغو الفاظ ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کوئی صدقہ کرنا کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہے نہ ان کے اوپر لازم ہے نہ ان کے والد صاحب کے اوپر لازم ہے جی چیک سب عبدالشکریہ منظور قاسمی صاحب کا اگلے سوال آپ کی خدمت میں حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے عید العزا کے موقع پر فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا حصہ رکھنا جائز نہیں ہے اور مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تھا مہربانی فرما کر اس کا حوالہ ہمیں انعائد کریں بقیدہ کتاب یا کوئی ایسی شکل میں بتائیں سولڈ بس یہ تو مجھے بہت تاجب ہے کہ کیسی ایسی بات میرے خیل میں تو نہیں ہوئی ہے اور مجھے یاد بھی نہیں ہے اور بہت تفصیل سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو میرے خیل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی قسم کی جو ایسال سواب کی صورت ہے وہ ہو سکتی ہے خواہو قربانی نفر قربانی کی شکل میں ہو یا نماز روزے کی شکل میں ہو یا کسی بھی نفری صدقے کی شکل میں ہو تو ایسال سواب ہو سکتی ہے اور ایسال سواب کا فائدہ ایسی صورت میں جو سواب کرنے والا ہے ایسال کرنے والا ہے اس کو زیادہ ملے گا بنسبت رسول اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی اگرچہ ان کے درجات بھی بلن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن ان کو ضرورت ہمارے ایسال سواب کی نہیں ہے تو اس کا فائدہ ایسال کرنے والے کو زیادہ ہے کہ یہ اپنے ایک تعلق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے اور حضرت علی رضی طرح کا تو عام معمول یہ تا کہ وہ جب قربانی فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے کہ حضور نے مجھے اس کا حکم دیا ہے تو جس چیز کا حضور نے خود حکم دیا ہو جس پر آل سنت والجماعت کا اتفاق ہو تو ان کو کوئی غلط فاہمی ہوئی ہوگی کسی اور مسئلے سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ محمد طیب صاحب اسلام و باہر سے سوال کر رہے ہیں میں نے دس محرم کا روزہ رکھا سہری کھانے کے بعد سہری کا وقت ختم ہونے سے تقریباً دس منٹ پہلے روزے کی نیت کر لی لیکن جب سہری کا وقت ختم ہونے میں صرف آدھا منٹ باقی تھا تو میں نے کچھ پانی اور پی لیا اور پھر نیت کر لی اس کا کیا حکم ہے روزے میں کوئی فرق تو نہیں آیا ہے بس روزہ شروع ہوتا ہے دن کے شروع ہونے سے تو رات کے جس حصے میں انہوں نے نیت کی ہے اگر اس کے بعد بھی کچھ وقت باقی ہے صبح صادق تک تو اس میں وہ بلا ججک کافی سکتے ہیں اور اگر کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا جب صبح صادق سے پہلے ہونا یقینی ہے تو بالکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی اصل صاحب ابو زابی سے پوچھتے ہیں کیا جمعہ کے دن نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے بس حدیث میں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے مختص نہ کریں اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مختص نہ کریں تو جس کی اگر نیت تخصیص کی ہے کہ وہ باقائدہ ایک ٹارگٹ کرتا ہے کہ جمعہ کے دن کو میں نے روزہ رکھنا ہے اس لئے کہ یہ افضل الایام ہے سید الایام ہے بہتر دن ہے تو اس میں روزہ کا ثواب زیادہ ہوگا اگر اس تخصیص کی نیت اور قصد کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے پھر تو وہ مکروح ہے اور حدیث کی روح سے نہیں رکھنا چاہیے اگر رکھنا بھی ہے تو ایک دن ساتھ ملانا ضروری ہے آگے پیچھے البتہ اگر کسی کی تخصیص کی نیت نہیں ہے اور ویسے اس کا معمول پہلے سے چل آ رہا ہے کہ مثلا وہ پیرہ اور جمرات کو روزہ پندر شعبان کو مثلا وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ پندر شعبان جمعہ کے دن آ گیا یا دس محرم کو روزہ رکھتا ہے تو وہ جمعہ کے دن آ گیا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اگر معمول بھی نہیں ہے لیکن جمعہ کے دن ویسے کہا کہ آج چھٹی ہے اور آسانی ہے اور کوئی تخصیص کی نیت نہیں ہے قصد بھی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب بھی تخصیص کی نیت کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ ناجائز ہوگی مکروح ہوگی بہت بہت شکریہ سر جزاکم اللہ اور ہمارے ناظرین سامین بڑے بھرپور طریقے سے میں سن رہے ہیں بہت خوش آمدید آپ کو جو بھی نئے دوست ہمارے ساتھ سوئیچن ہو رہے ہیں اہلیہ صلاح الدین صاحب الوجسان سے سوال کر رہی ہیں خاتون کی عمر پچاس سال سے ابو ہے کیا اس عمر میں وہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ عمرہ کا سفر کر سکتی ہیں داماد بھی جب وہ اس کے ساتھ کسی کی بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ بھی محرم رشتہ دار بن جاتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار پاتا ہے تو جب وہ محرم ہے تو اس کے ساتھ حج اور عمرے کا سفر کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چھیک بہت بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں میں جاؤں گا کشمیر سے اوے صاحب کا سوال ہے جی اگر جیب کے اندر کوئی ناپاک چیز رومال وغیرہ اگر استعمیت نماز وہ موجود ہے رومال ہے لیکن ناپاک ہے جیب کے اندر موجود ہے اس حالت میں پڑی گئی نماز کا کیا حکم ہوگا سر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب کے اندر جب نجاست رکھی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کے اپنے کپڑے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے لہٰذا اگر وہ جو نجاست کی معاف مقدار ہے اس سے اگر کم کم ہے تو نماز ہو گئی اور اگر اس سے زیادہ تھی تو پھر نماز نہیں ہوئی اور جو نجاست کی معاف مقدار کی تفسیر ہے تو وہ مختصرا یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ ہے جیسے کہ جانوروں کا گوبر ہوتا ہے یا حرام جانوروں کا پشاب ہوتا ہے یا خون ہے یا شراب ہے تو اس کی تو اگر 1.4 سنٹی میٹر ڈائی میٹر کا دائرے سے زیادہ زیادہ ہے تو پھر یہ ایسی مقدار ہے جس میں نماز نہیں ہوتی اور اگر نجاست خفیفہ ہے جیسے حلال جانوروں کا پشاب ہے تو اس کی روبو سو تک بھی گنجائش ہے نہیں 25% تک ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ہو تو نہیں ہوگی سر بہت شکریہ ہے محمد جلی صدیقی صاحب آپ کا سوال پروگرام میں شامل ہو رہا ہے آپ ویٹ کریں تھوڑا سا انشاءاللہ صبر سے کام لیں انشاءاللہ شامل کریں گے آج کے پروگرام میں آپ کا سوال امریکہ سے سوال ہے رانہ صاحبہ کا رانہ گل صاحبہ کا کیا آیت کریمہ کا ورد مخصوص ایام میں کر سکتے ہیں خواتین جی قرآن پاک کی وہ آیات جو ورد کے لئے پڑھی جاتی ہیں اور جب ان کو اسی ورد یا وظیفے کی نیت سے پڑھا جائے محمد عثمان صاحب اتر پردیش انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر ایک شخص چار رکت والی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس نے چار رکت پر سلام پھیرنے کے بجائے نون سٹاپ چلا گیا جی آگے پانچ رکت پڑھ لی تو کیا کرے گر جی دیکھیں اگر پانچویں رکت کے لئے کھڑا ہو گیا ہے تو اگر اس کو سجدے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو پھر تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور سجدے صاحب کر کے نماز مکمل کر لے اس سے کوئی نماز پر فرق نہیں آئے گا لیکن اگر اس نے پانچویں رکت کا سجدہ کر لی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ چھٹی رکت بھی ساتھ ملائے اور سجدے صاحب کر لے البتہ اگر وہ چوتھی رکت پر بیٹھ چکا ہے تشاہد کی مقدار تو پھر پہلے والی چار رکتیں فرض ہو جائیں گی اور بعد والے دو نفل ہو جائیں گے اور اگر وہ چوتھی رکت پر نہیں بیٹھا تھا تو پھر یہ ساری کی ساری نماز نفل ہو جائے گی اس کو فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے ٹھیک ہے بہت بشکریہ سے جزاکم اللہ اور جہان آباد سے بلال صاحب کا سوال ہے ایک شخص نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت نہیں ملائی بلکہ دوبارہ سورت فاتحہ ہی پڑھ لی سورت ملانے کی جگہ تو کیا نماز ہو گئی ہے دیکھیں یہ جو فرائز کی جو پہلی دو رکت ہیں اور اسی طرح فرائز کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی تمام رکت ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہوتا ہے اور چاہے اس میں تین چھوٹی آیات پڑھ لی جائیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائیں تو جب کوئی سورت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ان رکتوں میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے تو اس سے یہ واجب چھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے اب اگر انہوں نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے نماز ہی فاسد ہو گئی اور اگر بھول کر کیا ہے تو پھر سجدہ صاحب کرنے سے نماز درست ہو جائے گی اور اگر وہ نہیں کیا تو پھر نماز روٹانی ہو گی سر بہت بشکریہ جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے سردار ولی صاحب کا اور وہ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے ایک رکت چھوٹ گئی اور میں نے آخری قادہ میں امام کے ساتھ درود پڑھ لیا یعنی میں مسبوک تھا مسبوک اگر امام کے ساتھ تشاہد کے بعد درود بھی پڑھ لے تو وہ اس کا حکم پوچھ رہے ہیں تو سجدہ صاحب تو لازم نہیں ہوگا سر امام کے پیچھے تو ویسے بھی اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا البتہ ان کے لیے بہتر طریقہ مسبوک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ تشاہد کو اتنے آرام آرام سے پڑھے کہ وہ امام کے سلام تک اس کو کھینچ کے لے جائے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو درود شریف کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت بشکریہ ہدایت اللہ خان صاحب کا سوال ہے کشمیر سے جماعت میں امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کرنے کا درست طریقہ کیا ہے کیا مقتدیوں کو بھی ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا ہوگا یا وہ صرف سجدہ کریں گے سلام نہیں پھیریں دیکھیں جو مقتدی پہلی رکت سے ساتھ شامل ہے وہ تو امام کے سجدہ صاحب کے ساتھ سلام بھی پھیرے گا اور دونوں سجدے بھی کرے گا البتہ جو مسبوق ہے جو پہلی رکت کے بعد کسی وقت شامل ہوا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سلام تو نہیں پھیرے گا بلکہ صرف اور صرف سجدے کرے گا اور یہ سلام پھیرنے میں تو بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے مسبوق کے لیے مسبوق کے لیے بہت بہت شکریہ محمد عثمان صاحب اتر پردیش انڈی ایس اگر قضا نماز ادا کریں تو کیا اس کے لیے آزان اور اقامت کا کہنا ضروری ہے جی مسنون ہے قضا نماز کے لیے بھی آزان اور اقامت کہنا البتہ اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد نمازیں قضا کر رہے ہیں تو پہلی نماز کے لیے آزان بھی کہہ جائے اقامت بھی کہہ جائے اور جو بعد کی نمازیں ہیں ان میں صرف اقامت کہہ جائے بہت برشکری عبداللہ جان صاحب بلکل آپ یاد ہیں آپ کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں اگلا سوال ہے اجاز خان صاحب کا کشمیر سے کسی مسافر امام صاحب کے پیچھے اگر مقیم شخص نے آ کر نماز پڑھ لی یعنی شامل ہو گیا جماعت میں تو مقیم جو ہے وہ دو رکت پر سلام پھیر لے مسافر امام کی طرح ظاہرہ مسافر امام دو رکت پر سلام پھیر دے گا تو کیا مقیم بھی امام صاحب کے ساتھ دو رکت پر سلام پھیر دے یا پھر اپنی نماز مسبوک کی طرح پوری کرے گا نہیں اس کو نماز اپنی مکمل کرنی پڑے گی لیکن عام مسبوک کی طرح اس کا حکم نہیں ہوگا اس کا لاحق کی طرح کا حکم ہوتا ہے کہ جس میں یہ ان اضافی دو رکتوں میں قرآن نہیں کرے گا بلکہ قرآن کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا اور پھر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا مکمل کر لے گا بہت بہت شکریہ انڈیا سے کرم شیخ صاحب پوچھتے ہیں کیا سفر میں امام کے پیچھے بھی قصر پڑنی ہوگی اس کا مدارس بات بڑا ہے کہ امام کی حصیت کیا ہے اگر امام بھی مسافر ہے اور مقتدی بھی مسافر ہے تو پھر تو دونوں قصر ہی پڑیں گے لیکن اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے تو پھر اس کو امام کی نماز کی طرح ہی پوری نماز پڑنی ہوگی بہت بہت شکریہ محمد علیہ صاحب وہ مضحابی سے اگلہ سوال کر رہے ہیں کیا فرض نماز کے بعد سجدہ میں جا کر دعا کرنا جاہز ہے اس کا تفصیلی کل بھی جواب ہو گیا تھا اس میں بس مختصر یہ ہے کہ بس جو عادت نہ بنائے اس کو مسنون یا مستحب نہ سمجھے اور لوگوں کے سامنے نہ کرے بہت بہت شکریہ حمیرہ شفیق صاحبہ فیصل آباد سے پوچھتی ہے کیا نابالغ بچے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے دیکھیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے انہوں نے وہ سوال میں یہ نہیں پوچھا کہ نابالغ نے یہ آیت تلاوت کی ہے یا اس نے یہ سنی ہے جہاں تک سننے کا تعلق ہے تو نابالغ پر کبھی بھی آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا البتہ اگر نابالغ سجدہ تلاوت کرتا ہے اور کوئی اور سنتا ہے تو پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بچہ اتنا ہے کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو پھر سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا اور اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے جو سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا تو پھر سننے والے پر سجدہ تلاوت نہیں ہوگا البتہ بچہ اگر سنتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بالغ ہو تو پھر اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا کیونکہ سجدہ اس پر واجب ہوتا ہے جس پر نماز واجب ہوتی ہے چھیک مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جاؤں گا محمد جنید صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اٹھتر کلومیٹر دور پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہے گا تو اس کو وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی اور آپ کے پروگرام میں یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی وہاں پندرہ دن رہ لیے تو ہر بار پوری نماز پڑھنی ہوگی یعنی مقیم شمار ہوگا اور آگے پھر کہہ رہے ہیں جی اور جو بچے بالے ہو جاتے ہیں پندرہ یا سولہ سال کے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی خالہ یا مامو کے یہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہر جاتے ہیں تو کیا اب جب بھی وہاں جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے یا نہیں اس مسئلے میں بہت کنفیوجن ہے ہم نے اپنے یہاں بھی دو تین علماء سے پوچھا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسر ہی ہوگی اس مسئلے کو تفصیل سے بیان فرما دیں کیونکہ ہم اپنے گھر سے ایک سو دس کلومیٹر کی دوری پر کام کرتے ہیں اور کئی مرتبہ پندرہ یا اس سے زیادہ دن بھی رہ چکے ہیں مگر زیادہ ہماری نیت یہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہوتی اتفاق سے پندرہ دن ہو جاتے ہیں اب اس صورت میں ہم کیا کریں گے ہم نے جس سے بھی پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیت پندرہ دن تک ٹھہرنے کی نہیں ہے تو کسری پڑیں گے چاہے اس جگہ پر پندرہ دن تک کتنی بھی بار ٹھہرے ہوئے ہوں اگر نیت پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی ہے تو کسری پڑیں گے یہ پورا ڈیٹیل انہوں نے بار بار پوچھ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا جی بس اس میں خلاصے کی بات یہ ہے کہ تین صورتیں ہم بنائیں گے یہ لائف سوال ہے پہلے سے تو میں نے اس کے حوالے سے زین نہیں بنائے لیکن ابھی زین میں جو اس کی ترتیب آ رہی ہے تو یہ کہ تین صورتیں اس کی بنائیں گے پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ پندرہ دن کی باقاعدہ نیت بھی کرتا ہے یعنی جاتے ہی کہ یہاں میں نے پندرہ دن رہنا ہے اور پھر عاملن وہ پندرہ دن رہ بھی لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ آدمی جب تک وہاں ہے اور اس نے پندرہ دن ٹیرنے کی نیت کی ہے اور اس کے ساتھ یہ رہ رہا ہے تو یہ پوری نماز پڑے گا کیونکہ پندرہ دن کی نیت سے یہ مقیم بن گیا اب یہ پندرہ دن جب وہاں رہ لے گا تو یہ اس جگہ کا مقیم شمر ہوگا اب جب یہ اس جگہ سے جائے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہاں کوئی سامان وغیرہ چھوڑ کر جائے اور سامان اس نیت سے چھوڑے کے دوبارہ بھی آنا ہے ایسے کالج انیورسٹی کے جو ہسٹل کے طلب آتے ہیں تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ جانے سے جو ان کا ابھی جو یہ وطن اقامت بن گیا تھا یہ ان کے دوبارہ سفر کرنے سے ختم نہیں ہوگا جب یہ دوبارہ اس جگہ آئیں گے تو اگرچہ ایک دن کے لئے بھی آئے تو یہ جگہ ایک بار ان کا وطن بن چکی ہے لہذا یہ پوری نماز پڑھیں گے البتہ اگر اس جگہ سے بلکل یہ نیت ہی ختم کر لے اپنا سامان بھی منتقل کر لے اور بلکل ایک ہمیشہ جانے کی نیت سے جائے یہاں سے اور پھر کسی موقع پر آئے تو پھر یہ مسافر شمار ہوں گے تو دو باتیں اہم ہوئے ایک تو یہ ہے کہ پندر دن تسلسل کے ساتھ نیت کے ساتھ ٹہرنا اور پھر اس ٹہرنے کے بعد سامان بھی چھوڑ جانا دوبارہ واپس آنے کی نیت سے اگر کسی کے پندر دن کے ٹہرنے کے نیت ہی نہیں ہے تو اگرچہ وہ بیس سال بھی ٹہرے کہ آج جانا ہے کل جانا ہے تو وہ مقیم نہیں بنے گا وہ مسافری ہوگا اور اس کو قصر نماز ہی پڑھنے پڑے گی یا پندر دن ٹہرنے کے نیت ہے لیکن جیسے پندر دن پورے ہو گئے تو یہ اپنے مال مطا سمیت ہی وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ واپس آنے کی نیت سے کچھ سامان چوڑا بھی نہیں تو بھی اس کے وطن ختم ہوا جب دوبارہ آئے گا تو پھر یہ ایک نئے سیچوئیشن ہوگی تو اس میں اگر پندر دن پھر مسلسل ٹیرنے کی نیت ہے تو پھر مقیم ہے ورنہ مسافر ہیں تو میرے خیل میں یہ وصول ذہن میں یاد رکھے جائے تو یہ کمفیوجن کافی حد تک کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی بہت بشکریہ یہ تین صورتیں بنا دی اس حجی نے اور بہت آسان کر دیا سوال سے مختصر جواب تھا بارال تو اس کا شورٹ کلی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بن جائے اور یوجلی یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے کراچی ہے پنجاب سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں سٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں مدرسوں میں تو وہ مہینوں رہتے ہیں یہاں پہ تو اب ظاہرہ وہ یہاں ایک دفعہ تو مقیم ہو گئے ان کا وطنی اصلی بن گیا پھر چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں پھر ان کو پتا ہے پندرہ دن بعد مجھے واپس آنا ہے تو ظاہرہ پھر وہ مقیم ہی رہیں گے ان کا وطن ہی رہے گئے اور وہ یہاں مسافر شمار نہیں ہوں گے البتہ جس دن وہ یہاں سے مکمل تعلیم کر کے بوریہ بیسر گول کر کے اپنے اصل وطن میں جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں چلے جائیں گے تو پھر جب دوبارہ کبھی آئیں گے یہاں تو پندرہ دن سے کم کی نیت ہوگی تو پھر نئی سیچویشن ہوگی اور وہ مسافر ہی شمار ہوں گے یعنی ان کی اقامت پھر ختم ہو جائے گی ان کے یہاں سے بوریہ بیسر گول کرنے سے تو مزید بھی جو تفصیل اساجی نے بتائی وہ ہم سب کے لیے کافی ہے ماشاءاللہ جزاکہ انہوں نے بہت بہت شکریہ اور اگلہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں محمد عمران صاحب کا گجران والا سے صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار یہ ہو چکا تھا نماز سے پہلے پڑھنے شاہی ہیں یا نماز کے بعد جو اذکار ایسے ہیں جو اذکار ایسے ہیں جن میں بقائدہ نماز کا حوالہ دیا گیا ہے جی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھے گا تو یہ اس کے فضائل ہیں یا جیسے کہ تصبیحات فاطمہ ہے تو وہ بھی نماز کے حوالے سے ہی ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھنے ہیں تو ایسی صورت میں تو نمازوں کے بعد ہی ایسے اذکار آدھا کیا جائیں گے ٹھیک ہے البتہ جس ذکر میں صرف اتنی بات ہے کہ جو صبح یہ پڑھے جو شام کو یہ پڑھے تو وہ کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی نماز کے ساتھ اس کے کوئی لنک نہیں ہے متصل ہونا ضروری نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عارف خان صاحب پوچھتے ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے قبرستان کے لئے زمین دینا کیسا ہے جی بلکل درست ہے کہ ان کے قبرستان کے لئے بھی وقف یہ ایک شرعہ اور استلاحی وقف ہے اور وقف چونکہ ایک دائمی چیز ہے تو اس کا جو صواب ہے وہ جاری صواب رہے گا اور وہ صدقہ جاریہ کے ایک صورت ہوگی اور قبرستان کے لئے بھی وقف درست ہے جیسے کہ مسجد مدرسہ کے لئے درست ہے تو بلکل یہ صدقہ جاریہ کے صورت بن سکتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر جزاکم اللہ اور اگن ام ادری صاحب حسین سے قرآن پا ختم کر کے الگ سے بخشنے کی فضیلت ہے یا شروع کرتے ہوئے کسی مرہوم کی نیت کر لی جائے تو وہ کافی ہے یہ سوال کے جواب سے چاہیں گے بس دونوں صورتیں ہو سکتی ہے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے اور عمل کیے جانے کے بعد بھی نیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ نیت پہلے ہوئی ہے اور بعد میں ہوئی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ مطیع رحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں والدین کی ملکیت میں جو گھر ہوتا ہے کیا والدین کی وفات کے بعد اس گھر میں بہنوں کو حصہ ملے گا جی بالکل ملے گا اور بہنوں کو حصہ دینا فرض ہے لازم ہے لازم کہ وہ مراث کے حقدار ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ لِل رجالِ نصیبوں میں مقتصبو ٹھیک ولِل نسائی نصیبوں میں مقتصبنا تو یہ مراث ہی کے حوالے سے ہے تو خواتین کا حصہ بھی مراث میں ہے اور ان کا دینا ضروری ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور مفتی تارک مصور صاحب کے سوالات تو آپ کے باوقت نہیں ہیں تو اگر تھوڑی اجازت دیں پوچھنے یا کل پہ رکھ لیں میری مرضی ہے میں پوچھ لیتا ہوں میں تکلیف دے رہا ہوں ساجی نے مجھے ویسے انکار کر دیا تھا لیکن میں یہ آپ کا سہارہ لے رہا ہوں عبدالباسد فاروقی صاحب صاحب کہا جاتا ہے کہ فکر حنفی میں ڈھائی سال کے مدد رزات قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے بس قرآن کی آیت میں تو یہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ الشَّهَرَا تو باقی جو ائمہ حضرات ہیں وہ اس کی یہی توجی کرتے ہیں جو امام صاحب یہی توجی کرتے ہیں کہ حمل سے مراد ہے ہاتھ میں اٹھانا اور فصال سے مراد ہے دودھ کا جو زمانہ اور دورانیہ ہے تو جب یہ تیس مہینے ہو جائیں گے تو ڈائی سال اس طریقے سے ہو جائے گا تو امام صاحب اس پورے کو جو ہے وہ رضات کی مدد بتاتے ہیں اور باقی امہ اصحہ اٹھانے کو گود میں اٹھانے کے معنی میں لے لیتے ہیں اور دودھ کا زمانہ تو مطلب یہ نص کسی کے حق میں ایسا واضح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ ہے وہ ہے دونوں تو جہاد اس میں ہو سکتی ہے اجتہادی اختلاف کی بہرحال اس میں گنجائش ہے بہت شکریہ سر محمد امران صاحب گجنوالہ سے بچے کی ولادہ سے تین مہینے پہلے حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے یہ طلاق کے لیے کوئی خاص حالت ضروری نہیں ہے کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے البتہ پسندیدہ اور نا پسندیدہ کی بات ہے تو حالت حمل میں طلاق دینا نا پسندیدہ تو بہرحال ہے لیکن یہ کے واقعے ہو جاتی ہے بہت شکریہ عارف مسعود صاحب کراچی سے اگر کوئی بیوی کو غصے میں کہے کہ آپ اپنی ماں کی گھر چلی جائیں ماں باپ کی گھر چلی جائیں اور یہ بھی کہے کہ اگر آپ میرے کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گی تو آپ کو نقصان ہوگا تو کیا اس طرح کے الفاظ سے طلاق واقعہ ہو جاتی ہے بس یہ جو دوسرا لفظ ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مستقبل کا سیغہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا باقی جو گھر چلی جانے والی بات ہے تو یہ طلاق کے گولم وال الفاظ میں فقہہ نے اس کا تذکر کیا ہے تو اگر اس کی نیت وقائدہ طلاق دینے کی ہے پھر تو طلاق ہوگی لیکن اگر نیت نہیں ہے ویسے ڈرانے کیلئے کہہ رہا ہے تو پھر نہیں ہوگی نیت ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی آئیشہ صاحبہ سرگودہ سے کیا بچے کا نام صرف محمد رکھ دینا ٹھیک ہے ہم نے اپنے بھانجے کا نام محمد رکھ دیا ہے لیکن اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالی محمد نام رکھنا درست نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے اور بہتر ہے یہ ہمارا عجمیوں کا طریقہ ہے کہ ہم مرکب نام رکھ لیتے ہیں جی جیسے کہ محمد حسین مثلا تو عربوں کا جو طریقہ تھا وہ تو مفرد نام رکھنے کا تھا احمد حامد محمود محمد تو یہ بالکل درست ہے اور بہترین طریقہ ہے نام رکھنے کا ٹھیک بہت بہت شکریہ محمد جو نے صدیقی صاحب میرٹ ہنڈیا سے آج کل ویٹس ایپ پر یہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے نور ہو جائے اس شخص کا چہرہ جو میری کوئی حدیث سنے اور اسے لوگوں کو نہ بتائے کیا یہ بات درست ہے کیا دوسروں کو نہ بتانے والا گناہ گار ہوگا اور خصوصاً ویٹس ایپ پہ یہ جو وعید ہے یہ آگے فورورڈ کرنے کے اس کانٹیس میں آتی ہے بس ان الفاظ سے تو کوئی حدیث نہیں یہ البت جو حدیث ہے فضیلت کی اس کو انہوں نے اڈٹا کر لیا یعنی اس کا مفہوی مخالف لے لیا حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور ترو تازہ رکھے جس نے میرا کوئی فرمان سنا اس کو خود بھی یاد رکھا اس پر عمل بھی کوشش کی اور آگے بھی پہنچا ہے اس کا مفہوی مخالف شاید انہوں نے یہی نکالا ہے کہ جو یہ نہیں کرے گا تو اس کا چہرہ بھی نور ہو تو ایسی کوئی بدعا حدیث میں نہیں ہے البتہ جو کرے گا تو اس کو یہ بشارت اور یہ جو خوشخبری ہے مل جائے گی لیکن یہاں ایک بات اہم ہے کہ ویٹس اپ وغیرہ پر جو چیزیں آگے آپ فورورڈ کریں گے تو ضروری ہے کہ وہ مستند چیزیں ہیں اور مستند ہونے کا پتہ آپ کو ایک عالم سے ہی چلے گا لہٰذا جب تک آپ کو مستند ہونے کا یقین نہیں ہے تو پھر ہدایت آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ آگے فورورڈ نہ کریں چاہے جتنے مرضی ڈراؤن ہے اس میں وہ جملے ہوں بہت بہت شکریہ عثمان صاحب کرک سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے سر کہ ایک عورت کی وجہ سے چار آدمی جہنم میں جائیں گے شوہر والد بڑا بھائی اور دیور یہ کچھ ہے ایسا مطلب یہ بات تو درست ہے کہ جو خواتین کی تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ان کے جو نرینہ افراد ہیں گھر کے خصوصاً والد اور بھائی وغیرہ ان پر ہیں تو اگر ایک خاتون جاہل رہ جاتی ہے اور وہ کوئی ایسے کام کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں تو اس کے گناہ میں والدین بھی اور جو بھی ان کی اصلاح کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے اور نہیں کیے تو وہ گناہ میں شریک ہوں گے تو یہ اصولی لحاظ سے تو یہ بات درست ہے اصولی لحاظ سے درست ہے لیکن اوبرال آپ اپنے بھڑاس نکالنے کے لئے کہیں اس جملے کو استعمال کریں تو یہ درست نہیں ہے امیون صاحبہ کراچی سے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کی قسم بیعت کرتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کا ہاتھ نہیں چھوا بلکہ ہمیشہ زبانی بیعت کی ہے یہ بالکل درست ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ کا فرمان ہے کہ تو آج کل بعض جو پیر حضرات ہیں ان کا جو ایک طریقہ ہے کہ خواتین کو بھی باقائدہ سامنے بٹا کر یا ان کے ہاتھ ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں تو یہ ناجاز ہیں خلاف شریعت ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سر حفظ احسان صاحب کشمیر سے ایک سکول میں مرد اور خواتین دونوں اساتحزہ ہیں تو کیا وہ آپ اس میں سلام دعا کر سکتے ہیں انڈسٹینڈنگ جائے میں اگر فتنے کا خوف ہے تو وہ تو نہیں کیا جا سکتا اور یہ جب ہوتا ہے جب کسی دوستی لگانے کے لئے غیر ضروری بات چیت کے لئے بے تکلف ہونے کے لئے سلام دعا کیا جائے کسی نام حرم خاتون کے ساتھ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے البتہ جہاں کوئی ضروری بات پیش آئے اور بات اس سے کرنی ہی ہے تو اس میں اگر ابتدا سلام سے کیا جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ وہاں سلام اور تعلق بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ضروری بات کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے زمن میں اگر سلام دعا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد فیاض صاحب ایک سوال بوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی اپنے ذاتی پرسنل ولیمے میں پینٹ کوٹ پہننا ٹھیک ہے یعنی باہر تو ٹھیک نہیں ہے اپنے ولیمے کیوں جائے شخص بس پتہ نہیں پینٹ کوٹ کے لوگ اتنے عاشق کیوں ہیں کہ اس کے لئے موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں جائز ہے کہاں نہیں ہے تو بہرحال ایک فضول اور ناپسندیدہ لباس ہے اس سے جتنا بھی اجتناب کوئی کرے تو کرنا چاہیے کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آخری سوال ہے سر بلکہ آخری سوال ہے اگر کوئی شخص ٹیلی فون پر کسی مریض کی عیادت کرے تو کیا اسے بھی حدیث میں وارد عیادت کے فضائل حاصل ہوں گے جبکہ ٹیلی فون پر مریض کے ترجمان سے بات ہوتی ہے نہ کہ مریض سے خیر یہ بات تو صحیح نہیں یہ کہ مریض کے ترجمان سے بات ہوتی ہے خود مریض اگر فون پر بات کرے تو اسی سے بات شمر ہوگی لیکن حدیث میں جو فضیلت ہے اس میں مشی اور چلنے کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جو صبح جائے اپنے بائی کے عیادت کے لئے اور بائیوں کے ملاقات کے لئے جانا یہ بزاعت خود ہے کہ عبادت ہے مستقل زیارت الاخوان کسی سے ملاقات کے لئے جانا حال احوال پوچھنے کے لئے جانا اگرچہ کوئی ضروری کام نہ ہو تو وہ جو جانے کے اہمیت ہے اور اس پہ جو ایک ایک قدم پر جو اضافی ثواب ہے وہ تو بارحال حاصل نہیں ہوگا لیکن عیادت میں اور بیمار پورسی میں جو مریض کے دل دل خوش کرنے کی وجہ سے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس فون پر پوچھنے کے صورت میں بھی حاصل ہوگی اور وہ بھی اتنی نہیں ہوگی جتنے کے چل کر جانے سے کیونکہ مریض اگر پتہ چلے کہ یہ آدمی چل کر اتنی دور سے آئے ہے گرمی سردی میں تو اس کا دل بہت زیادہ خوش ہوگا اور فون پر اتنا نہیں ہوگا تو جتنا آپ کا عمل ہے اتنا ہی آپ ثواب کا امید رکھے اتنا ہی ہوگا اتنا ہی کو بہت شکریہ سر ایک سوال ہے محمد یاصر صاحب کا پشاور سے سوال ہے مسواق استعمال کے بعد چھوٹی ہو گئی ہے اور قابل استعمال نہیں ہے تو اسے کوڑے میں پھینک سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں منشن یہ کروں گا اپنی طرف سے کہ ایک بات بڑی مشہور ہے خاص طور پر تبلیہ بھائیوں میں کہ مسواق اگر ایک بالشت سے کم ہے تو وہ اسے استعمال کرنا درست ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس پر وعید تک سنا دیتے ہیں تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے وہ عید کی کوئی بات نہیں ہے مسواق کی جو مقدار ہے یہ اس لیے ہے تاکہ آسانی سے اس کو پکڑ کر استعمال کیا جا سکے تو وہ ایک انتظامی نوعیت کی بات ہے کہ آسانی اس میں ہے باقی مسواق کی جو مسنون عمل کی جو مقدار ہے وہ کوئی خاص ہے نہیں سنت چوٹی مسواق سے بیدا ہو جائے گی بڑی سے بیدا ہو جائے گی باقی مسواق جب ضرورت سے زائد ٹہرے اور اتنا کم ہے کہ استعمال نہیں ہو سکتا تو کسی بھی جگہ اس کو پینکا جا سکتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو دفن کیا جا یا صاف ستری جگہ میں وہ ضروری نہیں ہے جی ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ دونوں معزز مہمانان کا تمام ناظرین السلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں آخر تک شروع سے آخر تک جڑے رہے اور جو سوالات آج آپ نے ہمیں بھیجے ہیں یا جو کل کے سوالات باقی ہیں ہم توقعہ میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور تب تک کے لئے آپ سے ہم اجازت بھی چاہیں گے اور آپ سے دعاوں کی بھی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت افادے اور استفادے کے یہ جی سلسلہ ہے خدا تعالی کی رضا کے لئے اور اس کی خوشنودی کے لئے اس میں جتنی کمی کوتائیاں ہیں اپنی رضا کی اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے میں جتنی کمی کوتائیاں ہیں اس راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو معاف کر کے اور ہمیں اس منزل تک پہنچائے اور ہمیں اسی طرح سے اس نسب سے جوڑے رکھیں کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ